مکہ اور مدینہ ہمارا ایمان ہے اور اصل اللہ کے مہمان سب سے زیادہ مکرم وہاں پہنچ چکے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی یہاں کچھ احکام ہیں ذو الحج کے ایک حکم مسلم شریف کی حدیث اس کا ترجمہ عارض کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا مرآہ حلالہ ذلحجہ جو آدمی چاند دیکھے پتہ چل جائے کہ چاند یہ چاند شروع ہو گیا ہے ذو الحج کا چاند شروع ہو گیا ہے وَأَرَادَ أَن يُزَحِّيَ اور قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہو قربانی واجب ہو یا نفل ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے فَلَا يَعْخُسْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ عَزْفَارِهِ اپنے جسم کے نہ تو بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے ناخن بھی نہ کاٹے بال بھی نہ کاٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بعض علماء فرماتے ہیں یہ سنت ہے بعض کہتے ہیں یہ واجب ہے بہرحال یہ سنت سال کے بعد آپ نے زندہ کرنی ہے جن جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے واجب قربانی یا نفل قربانی ان لوگوں کے لئے یہ سنت زندہ کرنا بہت ہی یہ اشہد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے بعد حاجیوں کے ساتھ مشابت ہو جائے گی یہ ناخن بھی نہ کاٹے اور اسی طرح ضروری بال جسم کے وہ بھی نہ کاٹے سر کے بال ہیں موچوں کے بال ہیں ایک دن پہلے آپ بنوالیں اگر چالیس دن گزر چکے ہوں تو علماء نے فرمایا جہے ذو الحج کا چاند نظر بھی آ چکا ہو تو چالیس دن سے زائد اپنے بالوں کو نہ کٹوانا یہ شریعت میں حرام ہے منع کیا گیا ہے اس لیے فرمایا چالیس دن گزر گئے ہوں تو پھر تو کٹوائے اگر چالیس دن نہیں گزرے پھر نہ کٹوائے پھر کب کٹوائے موچے بھی بڑی ہوئی ہوں گی عید بھی پڑھنی ہے اور عید والے دن یہ موچوں کے بال یہاں تک آئے ہوئے ہوں گے اور پھر دھنگی سی موچے ہوں گی اور پھر دھنگے سے سر کے بال ہوں گے اور پھر دھنگے سے یہ ہلیے میں آدمی عید پڑھنے جائے گا اندر اندر سے ہوگا تو کچھ لیکن یاد رکھیں اس کے بعد قربانی کریں گے قربانی کے بعد پھر آپ اپنی حجامت بنوائیں پھر آپ اپنے بالوں کو سباریں اس اتنے عرصے میں آپ کے بال جو بکھرے بکھرے ہوں گے یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ آپ وہاں حجاز مقدس میں نہیں پہنچے لیکن اللہ جللہ جلالہو نے یہ ہلیہ عطا کر کے آپ کو حاجیوں کی مشابت عطا فرما دی ہے حاجیوں کی مشابت آپ کو مل گئی ہے تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ آپ کو یاد ہو گیا اور آپ نے روزوں کا مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا تکبیر کا مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا باقی جانور سب سے آلہ ہونا چاہیے امدہ ہونا چاہیے اور بے عیب ہونا چاہیے کانہ اور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے اور مریل قسم کا نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح لنگڑا نہیں ہونا چاہیے بے عیب ہو جی وہ اور اگر پدیشی کان نہیں ہے اس کی قربانی بھی جہز نہیں ہے سارے دانت گرے ہوئے ہیں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اور عمر پوری ہونا ضروری ہے دانتوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے مثلاً بکرا ہے بکری ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے ایک سال اور دنبا ہے یا بھیڑا ہے اگر چھ مہینے کا سال بھر کے برابر معلوم ہوتا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے ورنہ اس کی عمر ایک سال ہونی چاہیے اسی طرح اگر گائے ہیں اور بھین سے اس کی عمر دو سال اور دو سال سے کم نہ ہو اور اونٹ ہے اس کی عمر پانچ سال ہو پانچ سال سے کم نہ ہو تب اس کی قربانی جائز ہے بہترین کسم کا جانور ہو اعلیٰ کسم کا جانور ہو یہ قربانی انشاءاللہ فرمایا اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کرو یہ پل سرات پر تمہاری سواریاں بنے گی انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیا مزید بیان کریں گے اخلاص ضروری ہے قربانی میں اخلاص ضروری ہے اللہ فرماتے ہیں لن ینا لاللہ لحوموہا بنا دماؤہا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو کیا پہنچتا ہے گوشت تو تم خود ہی کھا لیتے ہو اور یہ چمڑا صدقہ کر دیتے ہو اور رسی اور جھول ہر چیز یہ ساری چیزیں صدقہ کرنی چاہئے رسی اپنے پاس نہیں رکھنی چاہئے اور اسی طرح یہ اجرت میں بھی نہیں دینی چاہئے اس کو بیچنا ہے ساری چیزوں کا صدقہ کرنا ضروری ہے جو ضائد جانور کے ساتھ چیزیں ہیں آپ زنجیر ہے اس کو بھی صدقہ کریں تو یہ چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے اے اللہ گوشت فرمایا میں کیوں گوشت کہوں میں کھانے پینے سے پاک ہوں اور اس کی خال کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا پہنچے گا فرمایا تمہارے دلوں کا تقویٰ وہ اخلاص وہ جذبہ وہ مجھ تک پہنچے گا اور اسی جذبے سے میں تمہیں نباز دوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ